اسلام علیکم دوستو آج موجود ہوں میں منحاج القرآن انٹرنیشنل میں آج آپ کو اس ادارے کے ذریعے تلے 50 کے اراؤنڈ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کیا کام ہوتا ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل میں اے ٹو زیڈ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اگر میرے بائیں سائٹ پر دیکھیں تو گوشہ درود ہے منحاج یوت لیگ کے سینٹرل پریزننٹ ہیں مزر علی صاحب کافی نام سنا ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل اور اس کے درمیان اگر نام سنا ہے تو منحاج یوت لیگ آس ٹائم ابھی ایوارڈز بھی ماشاء اللہ ہوئے تھے منحاج یوت لیگ کی طرف سے تو آپ نے نوجوانوں کو کافی اپریسیشن کے لیے ایوارڈز دیئے ان کو ٹرافیز وغیرہ دی آپ سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں یہ نائکر انٹرنیشنل کا سنٹر سیکریٹریٹ ہے جہاں آپ بھی تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ دنیا برک میں ہنڈرڈ سے زیادہ کنٹریز میں ہمارا نیٹورک ہے اور اس کے ٹوٹل سپر ویئن اور اس کو ٹوٹل لک آفتر یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے اے ٹو زیڈ انٹرنیشنل لیول پر بھی اور یہاں پر مور دن فیفٹی ڈپارٹمنٹس ہیں اچھا یہاں پر آپ کون کون سی ڈپارٹمنٹس کو چند دیکھ کے چیدہ چیدہ نام لینا چاہیں گے جن کا آپ ویزٹ ہمیں آج کروانا چاہ رہے ہیں یہاں کے آفیسز میں ہمارا منہار یوتھلی کا آفیس ہے اسی طرح ایم ایس ایم کا ہے میمن لی کا ہے جوان حامد صاحب کا ہے پھر سب سے خاص چیئرمنٹ سپریم کانسل منہاری انٹرنیشنل مہترنیشنل مہترنیشنل آپ ڈاکٹر حسن بن قادر صاحب آفیس یہاں پر ہے اچھا سب سے پہلے کون سی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں ہم وزٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ہمارے پاس مہمان تشریف لائے ہیں بلکہ آپ تو منہاری یوتھلی کا ایسا بن چکے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کو آپ کے اپنے آفیس منہاری یوتھلیگ میں لے کے جارے ہیں منہاری یوتھلیگ نے ابھی حال ہی میں نیشنل یوتھ ایوارڈ 2021 کا انعقاد کیا اور ماشاءاللہ یہ منہاری حضر قرآن انٹرنیشنل کا ہی ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ینگ جنریشن کو ان کے جو خدمات ہیں جو وہ قومی سطح پر یا لوکلی سطح پر اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں اس حوالے سے ان کو اپریشیئٹ کیا جائے اور نہ صرف اپریشیئٹ کیا جائے بلکہ عوام پوری کو یہ بتایا جائے کہ صحیح فیس کیا ہے ایسے یہ جنگ جنریشن جو ہے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نہای یوتھلی کے بہت ساری ڈیمنشن پر کام کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کی ان کی شخصیت کو سمانے کے لیے ان کا جو ینگسٹرز کا سپیرچول ڈیمنشن پر بھی کام کر رہی ہے اسی طرح ان کا جو انٹیلیکچول ایسپیکٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے پھر جو ینگسٹرز ہیں ان کی گائیڈ لینڈ کے لیے ان کی کوچنگ کے لیے رہنمائی کے لیے بھی مختلف ایکٹیوٹیز کر رہی ہے تو ہماری ایکٹیوٹیز کچھ ایکٹیوٹی ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ویکلی ہیں کچھ منتلی ہیں کچھ ہماری اینویل ایکٹیوٹی ہوتی ہیں بنہای یوتھلیگ نے نیشنل یوتھ ایوارڈ کا تو ٹھیک ہے فرسٹ انیشیٹیو لیا اس دوالے کے لیے سے پہلے بھی بہت ساری ایکٹیوٹی ہم نے لانچ کی ہیں دو دار سولہ کی بات ہے جب پاک فوج نے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے ضرب اعزم مہم کا غاز کیا تھا تو ہم نے اس وقت ضرب اعزم مہم کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول پہ ضرب امن مہم کا غاز کیا تھا ہم نے پیس ورکرز بنائے تھے ہم نے سی نوڑو ٹیررزم کیمپس لگائے تھے پورے پاکستان میں ہم نے کراچی سے پشاور تک ضرب ام سائیکل کاروان کیا تھا ایک مہینے کی ایکٹیوٹی تھی ینگ سٹرز میں کتاب بھی نہیں کتاب دوستی کے کلچر کو زندہ کرنے کے لیے زندگی کتاب دوستی مہم کا غاز کیا پل کے پاکستان کی انیس سے زائد جو بڑی یوتھ اور طلبہ تنظیمات ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کی آج سے تین سال قبل نیشنل یوتھ آلائنس بنائے ہیں ہم نے یہ بھی پاکستان میں فسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ یوتھ اور طلبہ تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا گیا ہے ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ سنٹرل لیول پہ ہمارے ساتھ ٹیم ہے اباؤوٹ سکسٹین کی اس کے بعد پھر ہمارا نیٹ ورک ہے پروونس لیول پہ ہے اس کے بعد ٹسٹک ہے تحصیل ہے یو سی اور یونٹ لیول پہ ہمارے نیٹ ورک الحمدللہ تو ہزاروں کی دعداد میں ہمارے ینگسٹرز ڈیزگنیٹرز ہیں اور بہت بڑی دعداد میں ینگسٹرز ہمارے اٹیچ ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یوتھ کی ان ریل سنس یوتھ امپاورمنٹ ہو اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جی بالکل یہ www.youth.com ویب سائٹ ہے آپ اس کو وزٹ کریں جوائننگ سے پہلے ضرور آپ منحاج یوتھ لی کی اوفیشل ویب سائٹ اوفیشل پیج ہے یوٹیوب چینل ہے ٹوٹر کاؤنٹ ہے آپ ضرور اس کو وزٹ کریں منحاج یوتھ لی کے سنٹرل آفیس کا وزٹ کریں اور اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تارو قادری کی اوفیشل پیجز کو وزٹ کریں سٹیڈی کریں سب سے پہلے آپ منحاج یوتھ لی کے بارے میں complete information لیں آپ اب اس وقت میرے پاس ایک بڑی ہی مشہور شخصیت موجود ہیں اور ان کے قیمتی وقت کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالا خورم نواز گنڈاپور یہ نازمِ آلہ ہیں منحاج القرآن انٹرنیشنل میں اور سو کے قریب جو ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر ان کو وہاں پر منحاج القرآن انٹرنیشنل کو یہ ہیڈ کرتے ہیں السلام علیکم سیر جی وآلیکم سیر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سر کیسے ہیں آپ ہنڈرڈ کنٹریز کیسے ہیں آپ ان کو منیج کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کوئی بھی ایک سٹرکچر جب بنایا جاتا ہے اگر آپ شروع سے ٹھیک پلاننگ کریں اور اس سٹرکچر کو اس طریقے سے بنائیں کہ جو بھی لوگ ہیں ہر کوئی ایک پٹیکلر شعبے کو دیکھیں اور اس کے اوپر آپ یہ سٹرکچر بناتے چلے جائیں اس طرح آپ دیکھیں کہ چھے لاکھ لوگوں کی فوج ہے تو ایک چیز ہوا بار مصطاف اس کے لوگ آفٹر کرتا ہے اچھا سر میں نے ایک اور چیز سنی آپ کے بارے میں آمڈ فورسز کے حوالے سے بھی کوئی آپ کا تعلق رہا ہے یا اس طریقے سے تھوڑا سا در مجھے گائیڈ کیجئے گا جی میں نے تقریباً آٹھ سال ساڑھے ساتھ سال نوکری کی تھی آمڈ فورسز میں اور آمڈ فورسز میں نہ صرف یہ کہ جب میں کمیشن ہوا تو آئی وز آسوڈ آف آنر وینر اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ میں پرابلی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے ینگیسٹ انسٹرکٹر تھا پاکستان ماشاءاللہ ایک ایڈمی میں ماشاءاللہ یہ تو پھر میں پاکستان آرمی شوٹنگ ٹیم کا بھی ممبر رہا اس کے بعد پھر میں نے آرمی سے ریزائن کیا اور ریزائن کرنے کے بعد پھر اپنی ایڈوکیشن کو توبارہ جاری کیا جس ایڈوکیشن کو لے کے پھر میں نے اس زمانے میں بیچلرز ہم نے ایک ایڈمی میں کمپلیٹ نہیں کی تھی حالانکہ اب تو بیچلرز کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ایڈمی میں پھر میں نے بیچلرز کیا ماسٹرز کیا لاؤ کی ڈگری لی وہ پھر بات میں دیگر چیزوں میں اور سنا ہے جی جو چیف آف آرمی سٹاف ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کا کوئی ربط رہا ہے کنیکشن رہا ہے تھوڑا سا یہ بھی لوگوں کو کیونکہ لوگ جانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح چونکہ وہ سرونگ ہیں اس لیے میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ بہت سارے میں بھی کلوز تو ہنڈرڈ جنرلز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پر ہی اتفاق کروں گا ہنڈرڈ جنرلز جی جو ہمارے سٹوڈنس رہے اس زمانے میں ڈائریکٹر ایڈنسٹریشن محمد جواد حمد جو کہ عالمی ملاد کانفرنس جو کہ پاکستان میں منارے پاکستان میں ہوتی ہے وہاں کی تمام کی تمام انتظامی جو امور ہیں ان کو یہی ہینڈل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سانہہ مارڈل ٹاؤن ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے فور نائنٹی کے قریب جو پیشیاں بگتی ہیں اور اس کے حوالے سے جو مکمل انتظامات ہیں یہ سارے کے سارے یہی کرتے ہیں ایک طرف تو سارا ماشاءاللہ ڈائریکٹر ایڈنسٹریشن ہے کیس کی پیروی ایک الگ چیز ہے آپ وہاں بھی ماشاءاللہ بڑی تغدو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوفیلی امید تو ہے کہ انصاف آپ کو آج نہیں تو کل انشاءاللہ مل جائے گا لیکن دوسری طرف جو انتظامات ہیں آپ ان کو کیسے اکٹھے مینج کرتے ہیں ایک طرف عالمی ملاد کانفرنس ہے اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ستر روز تک جو اسلام آباد میں دھرنا ہوتا رہا ہے آپ اس کے بھی انتظامات سبھالتے رہیں تو انتظامات اور ساتھ میں پیروی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو آپ ایک انسان ہیں ماشاءاللہ کس طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تحریک میں نادی قرآن جو ہے اور پاکستان عوامی تحریک اس کے مختلف فورمز ہیں جیسے یوت ونگ ہے سٹوڈن ونگ ہے ویمن ونگ ہے تو یہ صرف ایک فرد کا کام نہیں بہت بڑی کمیٹیز بنتی ہیں قریباً آلموس جو ہمارے سیکیورٹی کے اوپر افراد ہوتے ہیں وہ یوت ونگ اور سٹوڈن یوت ونگ سے ہم وہ لیتے ہیں اور تحریک کے اندر ہمارے اپنے وہ ہزار سے زیادہ کے قریب ہمارے اس پروم جو ہمارا عالمی ملاد کانفرنس ہوتی ہے اس میں وہ مختلف سطح پر ڈوٹیاں سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ہر حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں ہاں ان کو ہیڈ شپ جو ہے یہ انتظامات کی جو ہے وہ ہمارے زمیں ہوتی ہے اور اس کی کوارڈینیشن ہوتی ہے اور اوورال اس کو پھر ہمارے نازمیلہ صاحب دیکھتے ہیں تو یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے اور ڈاٹ صاحب نے جو آپ نے دیکھا ہوگا جو منحاجر قرآن کے تحت پروم ہو یوت کے تحت ہو ایم ایس ایم کے تحت ہو پاکستان عامی طریقے تحت ہو ایک ڈسپلنڈ پروم ہوتے ہیں ویل اگنائز پروم ہوتے ہیں وہ اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی خواہ وہ ہمارا اتقاف ہو خواہ وہ منحاجر پاکستان کا ہو خواہ وہ احتجاج ہو خواہ وہ درنا ہو پور امن ہوتے ہیں جیسے ڈاٹ صاحب کہہ رہے ہیں ایک پتہ بھی نہیں ٹھوٹے گا کبھی آج تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لوگوں نے کہیں توڑ پھو کی ہو توڑ پھو کی ہو ایسا معاملہ کیا ہو پھر اگر آپ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو پھر کوئی دھمکیاں کوئی اس طرح کی چیزیں تو پھر دیکھلیٹ ہی آتی ہوں دھمکیاں بھی تھی لالچ بھی تھا دھمکیاں بھی تھی اور ہماری تحریک اور مشن اور ہمارے قائد اور ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے یہاں پہ معصوم لوگوں کا قتل عام کیا گیا ان کا گناہ کیا تھا یہ جو رکاپٹوں کا وہ ایشو بنا رہے تھے یہاں جو بیریئر لگے ہوئے تھے یہ تو چار سال پہلے اس وقوعے سے لگے ہوئے تھے اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے پہ اوپر لگے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ لگے تھے اور ہمارے بندے ڈوٹی بھی نہیں وہاں کر رہے تھے وہاں پہ ڈوٹی بھی پنجاب پولیس کے لوگ کر رہے تھے جو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ جن کی ڈوٹی لگی ہوئی تھی یعنی سولہ افراد ایسے تھے پولیس کے یہ متعلقہ تھانے سے فیسل ٹاؤن تھانے سے جو اراؤنڈ دی کلاک وہاں ڈوٹی کر رہے تھے اور اس رات جس دن یہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے حلہ بولا یہاں قتل و غارت کی ہے یہ ارکافٹیں ہٹانے کا تھے کوئی بہانہ بنایا انہوں نے یہ تو ایشو تھا ہی نہیں اس کو بہانہ بنا کے اس وقت بھی پولیس کے افراد ان پول جو تھے بیریئر وہاں پہ ڈوٹی کر رہے تھے ہمارے تو لوگ ہی نہیں تھے تو یہ اس کو صرف ایک ایشو بنایا گیا ایک بہانہ بنایا گیا کہ تاکہ ڈاؤٹ ساب جو عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے جو تاریخ اور انقلاب کے لیے اور تبدیلی کے لیے جو وہ کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے آ کے تحریک چلانی تھی اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا ان کو ایسا سبق دکھائیں کہ کل کو کوئی باہر نکلے کوئی جرت نہ کریں اس کے لیے سارا کچھ کیا گیا نیجی محمد جواد حامیس صاحب کی اپنے مکمل اے تو زیڈ کیس کے حوالے سے جو یہ پیروی کر رہے ہیں مکمل اے تو زیڈ آپ نے انفرمیشن دیکھی سنی بھی اور میں یقینا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے دلیر لوگ جو کہ عوامی تحریکہ دیفنیٹلی حصہ ہیں منحاج القرآن انٹرنیشنل کا حصہ ہیں اس وقت میں موجود ہوں منحاج القرآن انٹرنیشنل کے ایک گوشہ درود جہاں پر چوبیس گھنٹے تین سو پیسنٹ دن لگا تار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑا جاتا ہے صرف فرض نماز کے علاوہ یہاں ہر وقت تائیدار کائنات رسلنگی بارگاہ میں درود اسلام پڑا جاتا ہے اس مرکز کے ذریعے نوجوانوں کے دلوں میں تائیدار کائنات کی محبت پیدا ہوتی ہے اس مرکز کے ذریعے نوجوانوں کا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے تائیدار کائنات کے ساتھ وہ جڑتا ہے تو یہ روح زمین میں چودہ سو سال کی ہسٹری کا فقط واحد مرکز ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحرکادری صاحب نے آج سے سولہ سال پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی اور گوشہ درود کے نام سے یہ منصوب ہے جو گوشہ نشینان یہاں سے درود پاک دس دن پڑھتے ہیں پھر گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں فیملی ہلکہ درود قائم کرتے ہیں اپنے محلوں میں اپنی مساجد میں وہاں پر جو منحاج یوتلی کے آفیسز ہیں وہاں میں جا کے ہفتہ وار ہلکہ درود و فکر کا آغاز کرتے ہیں تو یہ وہ مرکز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خانقائی نظام کی بھی تجدید یہاں سے ہو رہی ہے ایک وقت تک جب خانقائی نظام ہوا کرتا تھا اور صوفیاء کی صحبت سے خانقائی نظام سے لوگ تیار ہوا کرتے تھے تو دور جدید میں گوشہ درود ایک بہترین خانقائی نظام کی ایک شکل بھی ہے اور اس کی تجدید اور اس کا احیاء بھی ہو چکا ہے اسی طرح گوشہ درود ایک الگ دپارٹمنٹ ہے اس کی الگ ٹیم ہے اور ایک ٹیم ورک ہے اور ان کی لک آفٹر وہ ٹیم کرتی ہے اور یہ سارے احباب جو آئے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مختلف ایریاجات سے آئے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت پہلے اپنا نام یہاں لکھوایا تھرہو ٹیلی فون کال کے پھر ان کا نام فائنل ہوا پھر ان کو انوائٹ کیا گیا اور پھر یہ آپ کے سانے موجود ہیں چینل جی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلینیشن دے دی گوشہ درود جو کہ منحاجو قرآن انٹرنیشنل کا ایک بہترین ماشاءاللہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کا کہیں ڈی چوک میں دھرنا ہوا تھا تو تقریباً دو لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس سے وہاں پر اور بائیس دن کا انہوں نے دھرنا دیا اور اس ایشو کو ریز کرنے والی یہ واحد ایسی ایم ایس ایم مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ تھی جنہوں نے حقیقت میں ان سٹوڈنٹس کو ان کا حق دلایا تو ملتے ہیں عرفان یوسف صاحب سے اسلام علیکم والیکم کیسے ہیں سر آپ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ تو کیسے سب آپ یہ کر لیتے ہیں اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے یہ دیکھیں جی تربیت کی بات ہوتی ہے اور یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق عزی صاحب ان کی فکر اور نظریہ ہے جو ہمیں لوگوں کی خدمت کی طرف لے کر جاتا ہے یونگ جنریشن کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہمارے عباو اداد نے بہت قربانیاں دیں پھر یہ وطنہ میں حاصل ہوا تو جب تک پاکستان سے طبقاتیت نہیں ختم ہوتی تعلیم کے اندر سے انصاف کے اندر سے صحت کے شعبے کے اندر سے اور ہر شعبے کے اندر سے علامہ اقبال کا خواب ادورہ رہے گا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا قردار ادا کرنے وہ ایک بڑا ایک شیر ہے نا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن تو یہ جو فکرہ ہے یہ جو شیر ہے یہ بلکل فٹ بیٹھتا ہے ماشاءاللہ عرفان یوسف پر کیونکہ انہوں نے حقیقت میں یہ دیکھیں کتنی ینگ جنریشن میں یہ پریزیڈنٹ ہے یہ کوئی عام لیگ نہیں ہے یہ دیفنیٹلی منحاج کی ایک بڑی ہی مستفیوی سٹوڈنٹس موومنٹ ہے اور یہ کوئی عام موومنٹ نہیں ہے جہاں منحاج القرآن انٹرنیشنل کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں بڑے بڑے کارنامے سر انجام وہ دے رہے ہیں وہیں پر پاکستان عوامی تحریک سیاست کے اندر بھی بڑا یہ اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان عوامی تحریک اس کے مرکزی نائب صدر راجہ زاہد محمود صاحب اس وقت ہمارے دائیں سائیڈ پر موجود ہیں پوچھتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک سیاست میں کیا حل چل مچانے والی ہے سلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکریہ سب پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی آپ عوامی تحریک کی حافظ میں آئے بہت اثر آپ کی اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارا چینل تو اپنی طرف آپ لوگوں کی ماشاءاللہ چینلز ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آپ لوگ سیاست میں کافی کارنا میں سر انجام دے رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیسے آپ لوگ نیکسٹ آنے والے الیکشنز میں کیا چیز کرنے جا رہی ہے پاکستان عوامی تحریک تو آئندہ انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک یونین کونسل تک ہماری پاکستان میں تنظیم سازی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تو منحاج القرآن یوت لیگ ایم ایس ایم فیمن لیگ ہمارے پاس اپنے تحریک منحاج القرآن کے پانچ فارم بھی ہیں اب ظاہری بات ہے ہم اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ جب جائیں گے فیلڈ میں تو پھر ہم ہمارا جو وہی ہوگا جو میرے لیڈر نے اس قوم کو پڑھایا باسٹھ ترے سٹھ تو ہم ٹکٹ بھی اسی کو دیں گے جو باسٹھ ترے سٹھ پہ پورا اترے گا تو پاکستانی عوامی تحریک کے جو مرکزی نائب صدر ہیں راجہ ازاہد مہمودین کا کہنا ہے کہ تیسری جو سب سے بڑی پارڈی ہوگی تو دیفنیٹلی وہ عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک کی یہی تو ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کو جو یونین کونسل لیول پر تھے اور آج ماشاءاللہ مرکزی کارڈینیٹر ہیں پاکستان عوامی تحریک آج دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ڈیزگنیشن ہے کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے تحریکوں کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ لوگوں کو شاید ان کی اباؤ اجداد کی وجہ سے ان کے پہلے لنکس تعلقات کی وجہ سے ہی بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں جبکہ پاکستان عوامی تحریک میں مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئے تو ملتے ہیں عرب چودری صاحب کے ساتھ اور پوچھتے ہیں انہی کی کہانی انہی کی زبانی اسلام علیکم سر ماشاءاللہ واقعتاً جتنا کچھ میں نے کہا ہے مجھے تو یقین ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے واقعتاً آپ یونین کانسل کے لیبل سے یہاں تک پہنچیں یقین ان ایسے ہی ہے میں نے پہلا لیکشن یونین کانسل میرا علاقہ بسیکلی ناروال ڈسٹرک اور تحصیل چکرگر سے ہے تو میں نے پہلا لیکشن وہی پر لڑا ماشاءاللہ اور الحمدللہ اس کے بعد پاکستان وامی تریق کے اندر میری ذمہ داری جو ہے وہ رہوڈ ڈسٹر کے جنرل سیٹی سے شروع ہوئی اور سبائی سیکٹر انفرمیشن کی سید سے بھی میں ذمہ داریاں دا کرتا رہا ہوں ماشاءاللہ اور اب یہ مرکز کی ذمہ داری ہے پاکستان وامی تریق اگلے بلدیاتی لیکشن میں بارپور طریقے سے انہوں نے جا رہی ہے اور ہم انشاءاللہ ابھی سے بارپور ورکنگ کر رہے ہیں ہمارا تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ نیشہ یونین گونسل تک کہہ لیکن ایٹی نائنٹی پرشنٹ مکمل ہے ماشاءاللہ اور اس بلدیاتی لیکشن میں اگر کوئی جماعت اپشٹ کرے گی تو وہ پاکستان وامی تحریک ہوگی تو پاکستان وامی تحریک لوگوں کو انصاف دانے کے لیے صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے پہلے بھی افرڈ کر رہی تھی آج بھی افرڈ کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ ہی ہم یہ افرڈ کر رہے ہیں کہ یہ قوم بل آخر اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے چونکہ آپ دیکھیں باکستان میں وکالا کا مسئلہ بنتا سارے وکیل کٹے ہوتے ہیں کسی وکیل کے ساتھ آپ کی لائی ہو جائے تو آپ کے ساتھ کوئی وکیل کھڑا نہیں ہوگا اسی طرح سیاستان آپس میں جب ٹکراتے ہیں یہ ٹکرانا بھی دو نمبر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اکٹھا نہیں ہوتا تو یہ بدنصیب عوام ہے جن کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی جن کے خاندانوں کو صحت نہیں ملتی جن کے مسائل پر ان کو تھانے سے کچھائری سے عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ قوم خود اپنے حق کے لیے کھڑی ہو اپنے مسائل کچھ سمجھے اور اپنے مسائل حل کرنے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے پاکستان عوامی تحریک ان ایکشن تو کتنا ایکشن ہے ان میں انشاءاللہ عزیز آپ کو یہ نظر آئے گا آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں انشاءاللہ عزیز آپ کو صحیح معنوں میں پتا چلے گا کہ کیا سیاسی تحریک ہوتی ہے اور کیسے ان سیاسی تحریک جو اولیڈی چل رہی ہیں تحریکیں ان سے کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے یعنی کہ پاکستان عوامی طریقہ مومنٹم یہ ہے کہ ایک تو ہم کام کرنے کے لئے تیار ہے دوسرا ہم اویرنس دیں گے حقیقی معنوں میں سیاسی لوگوں کو اور سیاست کو کیسا ہونا چاہیے جی بالکل آپ نے درست فرمایا منحاجل قرآن انٹرنیشنل کے ایک سے بڑھ کر ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ کونسے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت آپ لیا ہے یہ اس وقت ہم سیل سنٹر پہ ہیں یہ بیسیکلی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد عرقادری صاحب ایک ہزار جو بکس ہیں اس پہ وہ کام کر چکے ہیں انگلیش ایرابک اردوس اور یہ ساری کے ساری ادھر موجود ہیں اس میں سے سکس ہنڈرڈ جو ہے نا پبلش ہو چکی ہیں فور ہنڈرڈ جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں وہ پروسس میں ہیں پبلکیشن کی صحیح اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو ادھر آگر خرید سکتا ہے ادھر آ کر سکتا ہے آن لین پرچیز کر سکتا ہے منحاج.org اوفیشل ویب سائٹ ہے صحیح آگے اس کی سب لنک ہے وہاں پہ جائیں آن لین پرچیز کر سکتے ہیں صحیح صحیح اگر آپ بائے کرنا چاہے خریدنا چاہے تو ویلکم منحاج القرآن انٹرنیشنل کے بلکل ساتھ ہی یہ گلی ہے یہاں پر آ کر آپ ان بکس کو انگلیش اردو اور ایرابک میں جو کہ آلڈی سکس ہنڈرڈ کے قریب پبلشت ہو چکی ہیں یہ بکس یہاں سے آپ ڈائریکٹلی بائے بھی کر سکتے ہیں آلڈی